دنیا کے کئی ممالک میں دوہزار تئیس کا آغاز ہو چکا ہے مختلف دار لکومتوں میں نئے سال کو خوش آمدید کرنے کے لیے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا بڑی تعداد میں شہریوں نے جشن میں شرکت کی خوش آمدید دوہزار تئیس دیس دیس ہو رہا ہے نئے سال کا استقبال نیوزرینڈ کے شہر آکلینڈ میں رات بارہ بچتے ہی شاندار آتش بازی کے ساتھ دوہزار تئیس کا خیر مقدم کیا گیا لوگوں کی بڑی تعداد خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے موجود تھی اسریلیا کے شہر سیڈنی میں بھی سالے نوہ کی خوشی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا کاؤنڈاؤن ختم ہوتے ہی سیڈنی ہارور پر ایسی شاندار آتش بازی کی گئی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے جہپان جنوبی اور شمالی کوریا میں بھی دوہزار تئیس کے آغاز پر جشن کا سما رہا دیس دیس کی فضاؤں میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے خوبصورت محفلیں بھی سچ رہی ہیں اور نئے سال کو ویلکم کہنے کے لیے کچھ ملکوں میں کئی روزہ تقریبات سجانے کا احتمام کیا گیا ہے دوہزار بائس کا آخری سورج کئی خوشکوار اور کچھ تلخ یادیں اپنے ساتھ لے کر غروب ہو گیا شہریوں نے دعا کی ہے کہ نئے سال ہمارے اور پاکستان کے لیے خوشیاں اور خوشحالی لے کر آئے اپنے دامن میں کے یادیں سمیتے دوہزار بائس کا آخری سورج بھی ڈوب گیا لاہور اسلام آواحد کراچی پشاور اور کوئٹا سمیت ملک بھر میں سال کے آخری سورج ڈوبنے کا منظر لوگ دیکھتے رہ گئے اور افق پر بکری سرقی نے مناظر کے دلکشی مزید بڑھا دی کراچی کے ساحل سمندر پر شہریوں کی بڑی تعداد سال کا آخری سن سیٹ دیکھنے پہنچی سندھ حکومت نے نئے سال کو خوش آمدید کہنے اور ساحل سمندر پر جشن منانے کے لیے اجازت دے دی ہے جبکہ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی بھی ہٹا دی گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزرے سال کی تلخ یادوں میں رہنے کی بجائے ہمیں آنے والے سال کو اچھی امیدوں کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہیے شہریوں نے دعا کی نئے سال ملک کے لیے خوشحالی ترقی اور ہمارے لیے نئے خوشیاں لے کر آئے مری میں نئے سال کی آمد پر سیاہوں کی بڑی تعداد مال روڈ پر پہنچ گئی منچلے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہیں مری مال روڈ کی کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندے اورنگزے بواسی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں بتائیے گا اورنگزے بواسی جی اس وقت میں معروف تفریح مرکز مار روڈ پر موجود ہوں آج ملک برسے بڑی تعداد میں سیاہ بردباری کو انجائے کرنے اور نئے سال کو والکم کہنے کے لیے ملکہ ایک احسار مری پہنچے ہوئے ہیں دن بار مری کے جتنے بھی تفریح مقامات تھے ان پر سیاہوں کا خاصہ رشتہ اور شام ڈالتے ہی سیاہ جو ہیں انہوں نے ملکہ ایک احسار مری کے سیاہتی مرکز مار روڈ انتظامیہ جو ہے وہ بھی پوری طرح متحرک ہے تمام ادارے جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں انتظامیہ نے جو سیاہ ہیں ان کو کہا کہ وہ سارک ضرور کریں اور انجائے کریں موسم کو برباری کو انجائے کریں لیکن لا انڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اس پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ کسی صورت آہ حلو بازی یا شعر شرابہ کرنے کی اجازت نہیں جائیں گے ہوا چل رہی ہے درجہ حرارت مائنس آہ جا رہا ہے لیکن صحیح ہیں کہ وہ شردی کی پرواہ کیے بغیر اس وقت ہم مار روڈ پر نکل کر آہ گرم چاہ کافی سوپ کے مزے لے رہے ہیں جبکہ صحیح جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یوں ہی رات بارہ بجیں گے تو وہ مار روڈ پر آج کے نئے سال کو ویلکم کہنے کے لیے یہی اسی چوک میں جسن منائیں گے جی بہت شکریہ رنگزے بباسی آپ نے میں تفصیلات سے آگاہ کیے کہ ہم خبر شامل کریں گے پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کہتے ہیں چلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سے کلدرز کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کہتے ہیں چلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سے کلدرز کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امران خان کی نفرت کی سیاست سے معاشر اور معیشت کو نقصان ہوا ہمیں امپورٹڈ حکومت کہنے والے ملک میں دشدگرد امپورٹ کر کے لیا الیکشن کا رونا رونے والے خود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں مزید بتائیں گے کیم اباسی بھٹو زرداری کا کراچی کے وزیرعالہ ہاؤس میں بلدیاتی کنونشن سے خطاب چیرمن تحریک انصاف امران خان کو نشانے پر لیے رکھا کراچی میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی الیکشن کرانے کے اعلان بھی کر دیا چیرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ امران خان کی دشدگردی کی پالسی کو ریویو کرنا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا کہ الیکشن سے پی ڈی ایم نہیں اصل میں پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے جب بھی مقابلہ ہوگا کٹ پتلیوں کو شکست اور جمہوریت کی جیت ہوگی کیم اباسی ایکسپرس نیوز کراچی ویلکم بیک نئے سال دو ہزار تیس کے جشن کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی ٹو میں رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب بھی میوزک شو کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور رات بارہ بچتے ہی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا اسی حوالے سے وزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے زبیر نظیر خان سے اپڈیٹ کیجئے گا زبیر نظیر خان کیا گہمہ گہمی ہے یہاں پر اس وقت میں کراچی بہریہ ٹاؤن ٹو میں جسم کا سامنہ ہے نئے سالوں کی آمد آمد ہے اور اہلیان کراچی کے کوئی تعداد یہاں پر موجود ہے یہاں پر ساتھی کے پر موجود بہریہ ٹاؤن ٹو میں ہونے والے اس تقریب میں اہلیانوں کی تعداد میں اہلیان کراچی موجود ہے ملکم کرتا چاہا ہے جسم ملک کے نامر پنگانے ہیں اپنے پنگا بلانے جارے ہیں کچھ دیر کے بعد اور اس وقت میں یہ دکھا گیا ہے کہ اہلیان کراچی کے ساتھ ساتھ ہیدہ آباد اور تیزے چھہروں سے پیچھے لوگوں کی بری تعداد یہاں پر موجود ہے اور وہ جہاں پر موجود ہے کچھ دیر بعد جب نئے سال کا آواز ہوگا تو یہاں پر آردی جب آردی کا شاندار ہے تمام بھی کیا گیا ہے آردی جب آردی کا شاندار بلایا ہے یہاں پر روایتی خانوں سے ہیدہ آردی کراچی کو اہلیان کراچی کو ایک تقریب شاندار تقریب ہے جس میں جہلیہ جاؤں تک دیر بعد جہلیہ جاؤں کراچی تک اجار سے چھاندار تک اہلیان کراچی کو ملزان کے لئے چلسکتے سکی کی بہت شکریہ زبین نظیر خان اپڈٹ کرنے کے لئے وزیرالہ پنجاب چوہدی پرویز ہلاہی سے چیئرمن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی لیفٹینن جنرل انام حیدر ملک نے ملاقات کی وزیر علیہ چودی پرویز الہی نے کہا پنجاب میں کرونا کی ساتویں لہر کے خطشے کے پیش نصر حفاظتی اقدامات شروع کر رکھے ہیں سلاب امراض اور آفات کی پیش کی اطلاع کا سسٹم نصب کریں گے تین مقامات پر آفات کی پیش کی نشاندہی کے لیے آلی وارننگ سسٹم نصب کیے جا رکھے ہیں پنجاب نے اپنے وسائل اور چالیتھون سے جمع شدہ اتیات سے سلاب متاثرین کو امداد دی مری اور دیگر مقامات پر سیاہوں کی سخولت کے لیے بارش اور برفاری کے دوران خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اسامیہ ساڑھے سولہ سو امیدوار تیس ہزار سے زائد اسلامباد پولیس میں ہزاروں نو زوان پہنچ گئے اسلامباد پولیس میں بھرتی اسامیہ ساڑھے سولہ سو امیدوار تیس ہزار سے بھی زائد اسلامباد پولیس میں کانسٹیبلز کی بھرتی کا امتحان ہزاروں نوجوان پہنچ گئے سٹیڈیم بھر گیا فوٹیج وائرل ہو گئی ہزاروں نوجوان پہنچ گئے سٹیڈیم بھر گیا جس کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں